السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عرفی سیکھیں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر دس حکمت یوسف یوسف علیہ السلام کی حکمت مضاف مضاف علیہ کا جملہ ہے یوسف چونکہ غیر منصرف ہے اس لئے یہ اس پر زبر آیا ہے یوسفی نہیں ہوا ہے قول یوسف فی نفسی یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے دل میں نفس کے معنی نفس کے بھی آتے ہیں اور دل کے بھی آتے ہیں یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے اپنے دل میں کہا انہ کے معنی بے شک حاجت کے معنی ضرورت اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو ہاک نہ پیچھے تھے جیسے ہم کسی جانور کو ہاکتے ہیں اس کے معنی بات آتا ہے ساقہ مطلب کسی چیز کو ہاک نہ اور رجلین دو آدمی یہ حالت نسبی میں ہے علیہ میرے پاس بے شک ضرورت جو ہے ہاک کر لائی ہے دونوں آدمیوں کو میرے پاس دوسرا ترجمہ آپ یہ دیکھ لیں کہ بے شک ضرورت ہی لے کر آئی ہے ان دونوں آدمیوں کو میرے پاس ضرورت ہے یقیناً اس لئے یہ میرے پاس آئے ہیں وَإِنَّ صَاحِبَ الْحَاجَتِ يَلِينُ وَيَخْضَعُ لَا نَا يَلِينُ اس کے معنی آتے ہیں جھگنا اور بے شک ضرورت من جو ہوتا ہے صاحب الحاجت ضرورت والا ضرورت من ضرورت من وہ نرم پڑتا ہے اور جھگ جاتا ہے وَإِنَّ صَاحِبَ الْحَاجَتِ يُطِعُ وَيَسْمَعُ اور بے شک ضرورت من جو ہوتا ہے يُطِعُ اطاع يُطِعُ اطاعت المعنی بات ماننا اطاعت کرنا وہ بات مانتا ہے اطاعت کرتا ہے وَيَسْمَعُ اور سُنتا ہے فَلَوْ قُلْتُ لَهُمَا شَيْئًا تو اگر میں کہوں گا ان دونوں سے کچھ بھی دیکھئے قُلْتُ فیلِ ماضی ہے لیکن فیلِ ماضی پر جب ہم لَو لگا دیتے ہیں تو فیلِ مذارے کا ترجمہ ہو جاتا ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کو آپ نے عربی گرامر کے سبقنا آپ کو اچھی طرح سمجھا دیں گے تو آپ یہاں پر اتنا ہی یاد رہیے گے تو اگر میں کہوں گا لَهُمَا ان دونوں سے یہ هُمَا دو کے لئے آتا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم جب ہمارا زمیر کا بیان آئے گا عربی گرامر کے اس میں ہم سمجھا دیں گے یعنی اپنے دل کی بات کہہ رہا ہے وہ کہ اگر میں کہوں گا ان دونوں سے شیئن کچھ بھی لَسَمِعَا یہ لام الگ اصلِ سمِعَا تو وہ دونوں سنیں گے یہ لام نا لَو کی وجہ سے آتا ہے سمجھ گئے لَو جہاں پہ آئے گا اور جہاں بات پوری ہو گئی سوال ختم ہو گیا کہ اگر میں ان دونوں سے کچھ بھی کہوں گا تو کیا کریں گے تو وہاں پر ہم فا نہیں لگاتے تو کے لئے بلکہ لام لگاتے ہیں لیکن ترجمہ تو کا ہوتا ہے لَسَمِعَا تو وہ دونوں سنیں گے اب دیکھیں مزارحی کا ترجمہ ہوگا شرط پہ بھی یہ شرط ہے کہ اگر کہوں گا اور یہ جواب ہے تو سنیں گے تو دونوں ماضی ہی آئیں گے مزارحی نہیں آئیں گے تو وہ دونوں سنیں گے وَسَمِعَا اَحْلُ السِّجْنِ اور سنیں گے جیل والے وَلَكِنَّ يُوسُفَ لَمْ يَسْتَعْجِل اور لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کی استعجل یستعجل کی معنی آتے ہیں جلدی کرنا لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کی لیکن لم نے اپنی پاور بکھائی ہے جس نے اپنے آخر کو کیا کر دیا ہے یہاں پر مجزون کر دیا ہے بَلْقَالَ لَهُمَا بلکہ کہا انہوں نے کینہوں نے یوسف علیہ السلام نے لَهُمَا ان دونوں سے ٹھیک ہے اَنَا اُخْبِرُكُمَا بِتَعْوِيلُ الرُّعِيَةِ کہ میں تمہیں بتاؤں گا خواب کی تعبیر کے بارے میں اَخْبَرَ اَخْبِرُمَا قَبْلَ اَنْ يَأْتِعَكُمَا تَعَامُكُمَا قَبْلَ اس کے کہ آجائے تم دونوں کے پاس تم دونوں کا کھانا دیکھئے ان کی پاور یکتیا پہ دیکھ رہی ہے آپ کو ان نے لاست والے کو منصوب کر دیا ہے اور یکتیا کا فائل تَعَامُ دیکھئے پیش آرہا ہے کیا کہ قبل اس کے تمہارا کھانا تمہارے پاس آجائے میں تمہیں بتا دوں گا یعنی جلدی بتا دوں گا فَجَلَسَا تو وہ دونوں بھیٹھ تھے یعنی جو پوچھنے آئے تھے وَطْمَأَنَّا اور مطمئن ہو گئے ان دونوں کا ایک بنان ہو گیا ثُمَّ قَالَ لَهُمَا يُوسُفُ پھر کہا ان دونوں سے یوسف علیہ السلام نے اَنْ عَالِمُن بِتَعْوِيرِ ذُعْيَا یہ اِتْمَأَنَّا یَتْمَأِنُّ اِتْمِحْنَانَنَي کہ میں جانتا ہوں عالمون جاننے والا ہوں خواب کی تعبیر کے بارے میں ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيَا قرآن کیا تھے کہ یہ وہ چیز ہے یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے عَلَّمَا کے معنی سکھانا یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے یہ اثل مِمَّا جو ہے مِنْ اَلَغَيْا وَمَا لَغَيْا فَفَرِحَاتُ عُدْنُ خُوش ہوگئے وَطْمَأَنَّا عُرُودٌ مُطْبَئِنُ حُوگئے وَهُنَا وَجَدَ يُوسُفُ الْفُرْصَتَ اور یہاں پر یوسف علی السلام نے موقع پا لیا الفرصہ چانس موقع موقع تلاش کر لیا وَجَدَ پا لیا فَبَدَعَ مَوْعِزَتَهُ تو انہوں نے سٹارٹ کر دیا اپنی نصیحت کو مَوْعِزَتُ نصیحت اب یہاں پر آگئے یوسف علی السلام نصیحت کریں گے ان دونوں کو دعوت تولیغ سمجھائیں گے دین کی دعوت سمجھائیں گے ٹھیک ہے آج کے اس سب وقت پر پس اتنا ہی امیدی کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا انشاءاللہ اگر آپ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائے کر دیں